ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سیگمنٹ فاسٹ نیو اس میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کممنٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں گھٹکا تھوکنے کے دوران ڈرائیور نے کھولا دروازہ موٹر سائیکل سوا ٹکرا کر گر پڑا ہیدر آباد میں دل خراش صرق حادثہ پان گھٹکا وغیرہ کھانے والے افراد کو اکثر اپنے تھوکتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن بعض دفعہ ان کی لاپروہی سے دوسروں کی جان پر بناتی ہے اسی طرح کا ایک حادثہ ہیدر آباد میں پیش آیا چونتی سالہ ویرہ سوامی نامی شخص جو بننا گوڑا کا رہنے والا بتایا گیا ہے کل موٹر سائیکل پر مہین آباد سے پولیس ایکیڈمی جنگشن کی سبت موٹر سائیکل پر جا رہا تھا راستہ میں ایک کارسوار شخص نے گھٹکا تھوکنے کے لیے اچانک دور کھول دیا جس کے ساتھ ہی ویرہ سوامی دور سے ٹکرا کر گر پڑا اسی دوران پیچھے سے آنے والی دوسری گاڑی نے اسے ٹکر دے دی جس کے نتیجے میں ویرہ سوامی کی موقع پر ہی موت ہو گئی کھیل کھیل میں بچی کی جان چلی گئی ہیدر آباد میں افسوسناک واقعہ کھیل کھیل میں ایک کم عمر بچی کی موت ہو گئی افسوسناک واقعہ ہیدر آباد میں پیش آیا تفصیلات کے مطابق سکندر آباد لالا پیٹ کے رہنی والی نو سالہ ایلینیا کل دو بہر اپنے بہن کے ساتھ کھیل رہی تھی اس نے کھیل کے دوران اپنے گلے میں ساڑھی لپیٹ لی تھی کہ اچانک اس کا پھندہ پڑ گیا جس کی وجہ سے لڑکی کا دم گھوٹ گیا اور اس کی موت ہو گئی گستاخی رسول بی جے پی کے خومی ترجمہ نوپور شرما کے خلاف مشتری کا مجلس عمل کے وفد کی ہیدر آباد پولیس کمیشنر سے شکایت مشتری کا مجلس عمل کے وفد نے کمیشنر پولیس ہیدر آباد سی وی آنن سے ملاقات کرتے ہوئے بی جے پی کے خومی ترجمہ نوپور شرما کے خلاف شکایت درج کرائی وفد نے بتایا کہ نوپور شرما نے ٹائم سنو چینل پر اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلسیق عام اس تفسرہ کرتے ہوئے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھس پہنچائی ہے وفد نے پولیسے سخت کاروائی کرنے کی درخواست کی بجلی لائن مین کی ترقی کے اہلیتی امتحانات اردو میں منقض کرنے کی اپیل محکمہ بجلی میں لائن مین کے عہدوں پر فائز منازمین کے لیے ترقی سے متعلق امتحان منقض کیا جا رہا ہے بتے آ جاتا ہے کہ یہ امتحان انگریزی زمان میں ہوتا ہے اور پرچے سوالات بھی انگریزی میں فراہم کیا جاتے ہیں محکمہ بجلی میں لائن مین کے امیدواروں کا ماننا ہے کہ انگریزی میں امتحان سے زیادہ تر امیدواروں کو دشفاری ہوگی وہ اس قابل نہیں کہ انگریزی میں جوابات دے سکیں انہوں نے انگریزی کے ساتھ اردو میں پرچے سوالات کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ اخلیتی طبخے کے امیدواروں کو سہولت ہو تلنگانے میں اردو دوسری سرکاری زبان ہے اور پبلک سرویس کمیشن کے تحت تقرورات کے تمام اہلیتی امتحانہ تلگو اور انگریزی اور اردو میں منقید کیا جا رہے ہیں امیدواروں نے محکمہ بجلی کے حکام سے اس جانب توجہ کی درخواست کی ہے ہیدرابات ائرپورٹ پر بڑا حادثہ ٹل گیا مسافرین نے رنوے پر کیا اہتجاد ہیدرابات کے شمشبات ائرپورٹ پر آج بڑا حادثہ ٹل گیا ائرپورٹ سے گنڈیا جانے والا فلائی بک کا تیارہ جیسے ہی اڑان بھننے کے لئے رنوے پر پہنچا تکنی کی خرابی کی وجہ سے اچانک تیارہ رک گیا اچانک تیارے کے رکتے ہی تیارے میں سوار مسافرین میں خوف کی لہت دوڑ گئی بعد ازہ ان تمام کو نیچے اتوار دیا گیا اس تیارے نے صبح نو بچ کر پینتالیس منٹ پر اڑان بھننے کی کوشش کی تھی جس کے بعد تکنی کی خرابی پیدا ہو گئی اس کے بعد بھی کئی گھنٹوں تک تیارے کی تکنی کی خرابی دون نہیں ہوئی اور مسافرین کی روانگی کے لئے متابادل انتظام نہیں کیا گیا جس پر مسافرین نے اہدداروں پر مبینہ لاپرواہی کا الزام آیت کرتے ہوئے رنوے پر احتجاج کیا تانڈور پولیس اسٹیشن میں بندی سنجے کے خلاف کانگرس قائدین نے درج کروائی شکایت بخارہ مسجلے کے تانڈور ٹانڈ میں کانگرس کے اخلیتی قائدین نے بی جے پی کی ریاستی صدر بندی سنجے کے خلاف پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی محمد خالد سیف اللہ تیلنگانہ کانگرس مینورٹی دپارٹمنٹ کے وائس سیرمنٹ کے خیادت میں کانگرس کے قائدین کے ایک وفت جس میں سید نواز ڈسٹرک نائب صدر اور ٹانڈ صدر پربھاکر گوڑ اور دیگر شامل تھے تانڈور پولیس اسٹیشن پہنچ کر بندی سنجے کے خلاف تحریری شکایت درج کرائی اور جل سے جل بندی سنجے کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کی درخواست کی مونکی باکس سے پیشے نظر تیلنگانہ محکمہ سہت چوکس متاثرہ مومالک سے آنے والوں کو مشورہ بعض مومالک میں مونکی باکس کے قیسز کے اندرات کے پیشے نظر تیلنگانہ میں محکمہ سہت نے چوکس سے اختیار کر لیا ہے اہدداروں نے اعلان کیا ہے کہ مونکی باکس کی علامت والے افراد کو آئیسولیشن میں رکھا جائے گا حال ہی میں اسے مومالک کا دورہ کرنے والے افراد جو مونکی باکس کی علامت رکھتے ہیں وہ انہیں مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اس بات پر نظر رکھیں کہ جسم پر چھالے تو نہیں ہیں مشتبہ افراد کو طبی اہدداروں سے روجو ہونے کا مشورہ دیا ہے اور مشتبہ افراد کے نمونے پونہ کے لیاب کو روانہ کیے جائیں گے عالم ادار سہت نے واضح کیا ہے کہ بی سے زیاد ممالک میں مونکی باکس کے دو سو سے زیاد کیسے سامنے آئے ہیں جبکہ ہندوستان میں ابھی تک اس کا ایک بھی کیس درج نہیں ہوا ہے تہم حکومت ہندی نے چوکس سے اختار کرتے ہوئے اقدامات کا آغاز کر دیا مومبائی میں گستاخ نوپر شرما کے خلاف افائیار ہوئی درج رضاک ایڈمی تجزیب کی شکایت پر ہوئی کاروائی مومبائی پولیس نے بی جی پی کے ترجمان گستاخ نوپر شرما کے خلاف آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مبینہ توہین آمیس ریمارکس پر افائیار درج کی ہے شکایت کی بنیاد پر پائی دھونی پولیس اسٹیشن نے اٹھائیس میں کو شام ساڑھ آٹھ بجے شرما کے خلاف دفعہ دو سو پچھن نو اے مذہب کی توہین کے لیے بدنیتی پر مبنی عمل ایک سو تیرپن اے گروہوں کے درمیان دشمنی کو فروق دینا اور پانس سو پانچ دو عوامی فساد کو ہوا دینے والے بیانت کے تحت افائیار درج کی ہے افائیار کے مطابق شکایت کو لیندہ جنرل سیکریٹری رضا اکیڈمی سعید نوری جنہوں نے الزام لگایا کہ نوپر شرما نے اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں خابل اطراز تفسرہ کیا اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گیانواپی اور مطور آئدگاہ کے معاملے ملک کے امن و سکون کو برباد کرنے کی کوشش ہے جمیت الولمہ ہند کی خرارداد جمیت الولمہ ہند نے گیانواپی مسجد اور مطور آئدگاہ معاملے کو اچھالے جانے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے مجلس سے منتظمہ کے دلاز کے آخری روز خرارداد منظور کرتے ہوئے جمیت الولمہ ہند نے کہا کہ یہ نیا تنازہ ملک کے کردار کو مجرور کرنے اور سماج کو منفی طرز فکر میں دھکلنے کی مضموم کوشش ہے جمیت الولمہ ہند نے کہا کہ تاریخ کی اورا کردنا اور انہیں موجودہ دور میں تنازہ کی شکل دینا انتہائی افسوسناک ہے اکسان سیویل کورٹ کسی خیمت پر منظور نہیں جمیت کے اجلاس سے علمہ دین کا اعلان عالمی شہرہ دیافتہ دیوبند میں جمیت الولمہ ہند کے دو روزہ اجلاس کے دوسرے اور آخری دن کئی اہم قراردادوں کو منظوری دی گئی ہے جمیت کے آج کے خرارداد میں کہا گیا ہے کہ اکسان سیویل کورٹ کسی خیمت پر منظور نہیں کیا جا سکتا جمیت کے خرارداد میں کہا گیا ہے کہ اکسان سیویل کورٹ کو نافذ کرنا اسلام مداخلت کے مترادف ہے جمیت نے کہا کہ اکسان سیویل کورٹ آئین کی بنیاد دروح کے خلاف ہے یا خانون ہندوستان کے آئین کی دفعہ پچیس میں دی گئی مذہبی آزادی کے خلاف ہے جمعیت کے لیڈران نے خرارداد منظور کرتے ہوئے کہا کہ مرکز میں برسر اختدار جماعت کے لیڈر پرسندہ کو ختم کرنے کی منشاہ سے اکسان سیویل کورٹ نافذ کرنے کی بات کر رہے ہیں جمعیت العلمہ ہند کے صدر نے کہا کہ ملک میں منفی سیاست کے لیے موقع کی تلاش کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ اس سے ملک امنوں اور بھائی جارے کو نقصان ہوگا ایک ہوں گے جمعیت کے دونوں گروپ مولانا سید ارشاد مدنی نے کہا جمعیت علمہ ہند کے صدر مولانا ارشاد مدنی نے واضح الفاظ میں کہا کہ تبخہ چاہتا ہے کہ مسلمان مشتہل ہو کر سرکوں پر اترے اور تصادم ہو ہمیں اس سازش سے خبردار رہنا ہے میں زور دیکھر کہتا ہوں کہ سرکوں پر نہ اتریں ہمارا مقابلہ عوام سے نہیں سرکار سے ہے دیوبند میں منقض جمعیت علمہ ہند کے جلاس میں جمعیت علمہ ہند کے صدر مولانا ارشاد مدنی نے واضح الفاظ میں اشارہ کیا کہ مستقبل میں جمعیت کے دونوں فرق ایک ہو سکتے ہیں بینکوں میں جالی نوٹوں کا اضافہ آر بی آئی کی رپورٹ ٹی ایم سی رکنے پارلیمنٹ کا موڈی پر حملہ ریزیر بینک آف انڈیا نے حال ہی میں ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ ایک سال کے دوران ملک میں جالی نوٹوں میں اضافہ ہوا ہے آر بی آئی کے سالانہ رپورٹ کے حوالے سے ٹی ایم سی کے رکنے پارلیمنٹ ڈیریک اوبرہن نے وزیراعظم موڈی پر حملہ بولا ہے اسی کے ساتھ ہی انہوں نے موڈی کے اس دعوے پر بھی نتنس کیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نوٹ بندی سے ڈیجیٹل لیندن کو فروغ ملے گا اور بازہ سے جالی کرنسی کا صفائیہ ہو جائے گا ڈیریک اور اوبرہن نے ایک گرافک ساشترہ کیا ہے جس میں ظاہر کیا گیا ہے کہ گزشتہ ایک سال کے دوران نقلی نوٹوں کی تیدہ دنگنی ہو گئی ہے وہیں اس دورانیہ میں دو ہزار کے نقلی نوٹوں میں چوپن فیصد کا اضافہ درشیا گیا ہے لیمو ٹاماٹر اور شملہ میٹچ کی چوری ملک میں دن بزن ترکاری کی خیمتوں میں اضافہ کی وجہ سے اب ترکاری کی چوری کے وارداتیں بھی عام ہو چکی ہیں چور اب لیمو اور ٹاماٹر کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں اسی طرح کا ایک واقعہ گروگرام میں پیش آیا جہاں کی ہولسل مارکٹ سے ساریخین نے دس تھیلے لیمو اور ٹاماٹر کے علاوہ شملہ میٹچ کی چوری کر لی گروگرام میں واقعہ ہولسل مارکٹ میں سندیب نامی ڈرائیور کل رات ترکاری کا لوڈ لے کر پہنچا تھا اور شاپ میں ترکاری رکھی گئی تھی صبح آ کر دیکھنے تک لیمو ٹاماٹر اور شملہ میٹچ کا سرخاہ کر لیا گیا اس سلسلے میں اس نے پولیس سے شکایت کی ہے مسروخہ مالکی لاغت ساڑھ سے ستر ہزار روپے تک بتائی گئی ہے آزم خان کی طبیعت ناساس سانس لینے میں پریشانی دہلی کے اسپطال میں داخل سماجوازی پاڈی کے رکنے سملے اور سابق وزیر آزم خان کی طبیعت ناساس ہو گئی جس کے بعد انہیں ہفتے کو دیر رات گئے دہلی کے سرگنگ آرام اسپطال میں داخل کر آیا گیا ریپورٹ کے مطابق آزم خان کو سانس لینے میں پریشانی کے سبب اسپطال میں داخل کر آیا گیا ہے آزم خان کے بیٹے اور سوار سیٹ سے اسپی ایمیلے عبدالعاظم اپنے والد کو اسپطال لے کر پہنچے جہاں ان کا علاج چل رہا ہے بتا جا رہا ہے کہ جیل سے آنے کے بعد آزم خان کئی بیماریوں میں مبتلا ہیں داخل ہونے کے بعد اسپطال میں آزم خان کے کئی ٹیسٹ کے گئے ہیں سینے میں درد کے پیشن نظر ای سی جی بھی کیا گیا ہے چار دھام یاترہ کریں لیکن گندگی نہ پھیلائیں موڈی نے کہا مزیراعظم نیرندر موڈی نے اتراکھان میں چار دھام یاترہ کے اخیدت مندوں سے یاترہ کے دوران صفائی کا خیال رکھنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ کچھ یاتری ان مقدس مقامات پر گندگی پھیلا رہے ہیں اس کے لئے صفائی پر توجہ مرکوز کننی چاہیے اپنے یقین کو ایک نئی جہد دیں اتوارک اپنے مہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات کے 89 اپیسوڈ میں مزیراعظم نیرندر موڈی نے ملک کے عوام سے یوگاڈے کی تیاروں میں لگنے کی اپیل کرتے ہوئے سبی سے اس میں پورے جوش کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے اور یوگو کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی اپیل کی ہے مزیراعظم نیرندر موڈی نے اتوارکو آکاشوانی پر اپنے مہانہ پروگرام من کی بات میں ملک کے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ 21 جن کو آٹھوہ بین الاقوامی یوگ میں یوگ منایا جا رہا ہے اور اس بار کا موضوع انسانیت کے لیے یوگ رکھا گیا ہے انہوں نے کہا کہ آپ سبھی کورونا سے متعلق احتیاط برتے ہوئے یوگ میں یوگ سے متعلق پروگراموں میں حصہ لیں اور اس کی تیاروں میں لگ جائیں پھر بڑے کورونا کے نئے کیسز گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2828 نئے مریض 14 کی ہوئی موت کورونا انفیکشن کے معاملات میں اضافہ کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 2828 نئے کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ اس دوران 14 افراد کی موت ہوئی ہے ملک میں ایکٹیف کیسز کی تیداد اب 17000 ست تجاوز کر گئی ہے ہم اتر پردش میں 35 سیٹوں کے حدف کے ساتھ آگے بڑھیں گے یوگی عدیت دینات نے کہا اتر پردش کے وزیراعلا یوگی عدیت دینات اور بی جے پی کے ریاستی صدر سوطندر دیو سنگھ نے اتوار کو اٹل بیہاری واجبائی کنونشن سنٹر میں شما روشن کر ریاستی ورکنگ کامیٹی کی مٹنگ کا افتتا کیا اس موقع پر وزیراعلا یوگی عدیت دینات نے کہا کہ ہمیں ابھی سے 2424 کی تیاری کرنی ہے ہم اتر پردش میں لوگ سبا کی 35 سیٹوں کے حدف کے ساتھ آگے بڑھیں گے ملک میں مونسون کی انٹری کریلا میں وقت سے تین دن پہلے دی دستک مونسون کا انتظار ختم ہو گیا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق جنوب مغربی مونسون نے ملک میں دستک دے دی ہے محکمہ نے اتوار کو اس بات کی تصدقی ہے محکمہ نے ٹویٹ کیا کہ عام طور پر جنوب مغربی مونسون ملک میں ایک کم جن کو آتا ہے لیکن اس مرتبہ اس نے 29 میں کو ہی دستک دے دی ہے اس طرح یہ اپنی تاریخ سے تین دن پہلے کریلا پہنچ گیا ہے IMD نے پندرہ دن پہلے بینگال کے خلیج میں آئے توفان آسانی کی بنیاد پر پیشنگوئی کی تھی کہ اس بار جنوب مغربی مونسون 27 میں تک کرلا کے سہل سے ٹکرا سکتا ہے لیکن اس کے آمد میں دو دن کی تاخیر ہوئی پھر بھی یہ عام طور پر ہونے والے مونسون کی انٹری سے تین دن پہلے آ گیا ہے ہندوستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ٹرین سرویس دو سال کے بعد پھر شروع ہندوستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دو سال سے موتنال مسافرین ٹرین سرویس اتوار کو ایک بار پھر بہال ہو گئی ہے میتری ایکسپرس ٹرین کو ڈھاکا سے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا گیا بنگلہ دیش کے ڈیریکٹر جنرل آف ریلویس دھریندر نات موجمدن نے ڈھاکا کنٹورنمنٹ اس ٹیشن سے 170 سے زیادہ مسافروں کو لے جانے والی ٹرین کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا انہوں نے ٹرین کے ڈموں کے اندر مسافروں کا پھولوں سے استقبال کیا اس دوران کلکتہ اور کھلنا کے درمیان بندھن ایکسپرس کو بھی آج کلکتہ سے ہری جھنڈی دکھائی گئی یہ مخامی وقت کے مطابق صبح 9 مجھ کر 45 منٹ پر بین اپپول ریلویس سیشن پہنچا اس کے ساتھ ہی نیو جلپائی گوڑی اور ڈھاکا کے درمیان شروع ہونے والی نئی ٹرین مدھالی ایکسپرس ٹرین کو ایک کب جن کو ہندوستان اور بنگلہ دیش کے وزرائے ریلوی مشتری کا طور پر ہری جھنڈی دکھائیں گے نیپال میں چار ہندوستانیوں سمیت 22 مسافروں کے ساتھ تیارہ ہوا لاپتہ پوکھرہ سے جومسوم کی درمیان ایک تیارہ اتوار کو نیپال سے چار ہندوستانیوں سمیت 22 لوگوں کے ساتھ لاپتہ ہو گیا مخام اقبار ہمالیہ ٹائمز کے مطابق تارہ تیارے کے 9N80 نے تین عملہ تیرہ نیپالی چار ہندوستانی اور دو جرمن مسافروں کے لے کر پوکھرہ سے صبح 9 بچ کر 55 منٹ کے خریب ران بھری تیارے کا ٹیک آف کے چند منٹ بعد رابطہ مرخطہ ہو گیا کھٹمنڈو پوست نے جومسوم ہوای ایڈے کے ایک ایرٹ ٹرافک کنٹرولر کے حوالے سے بتایا کہ ایک ہیلیکاپٹر کو انہی لاکھوں میں روانہ کر دیا گیا ہے جہاں تیارے سے آخری بار رابطہ ہوا تھا معلومات کے مطابق تیارے سے آخری رابطہ لیٹے پاس کے خریب ہی ہوا تھا برازل میں بارش اور لینڈ سلائنگ سے 37 زائد افراد ہلاک ہزاروں بے گھر برازل میں مسلسل بارش اور لینڈ سلائنگ کے وجہ سے ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ہزاروں افراد دخلے مکانی پر مجدور ہو گئے ہیں اب تک 37 زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں برازل کے شمال مشرقی علاقے پرنا بوگو میں شدید بارش کی وجہ سے مٹی کے تو دے گینے سے کم از کم 37 افراد ہلاک اور 5000 سے زائد افراد بے گھر ہو گئے ہیں ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہو اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ایسی ہی تازہ ترین خبروں کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے